ہے کہ کسی بھی ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نیا آئی ڈیا آتا ہے نئی سوچ آتی ہے نیا نظریہ آتا ہے اگر وہ کسی سوشل سسٹم کے نومز کے خلاف ہوگا تو لوگ اس کو اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ چیز اس وہاں کے لوگوں کے نومز کے مطابق ہوگی وہاں کے لوگوں کی آہ زندگی کے مطابق ہوگی تب وہ لوگ اس چیز کو ایڈاپٹ کریں گے تب وہ لوگ اس نئی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے کوئی مجھے کوئی اگزیمپل دے سکتا ہے کہ کیسے انویزن جو ہے وہ کسی نومز کے وجہ سے ایکسپٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ لڑکیوں کو موٹر بیک چلانا آپ اس کو بیس سال پہلے پاکستان میں سوچیں ٹھیک ہے کہ بیس سال پہلے اگر لڑکیاں موٹر بیک چلاتی تو وہ کس طرح کی سیچویشن تھی اور آج کل آپ دیکھتے ہو کہ آپ بہر نکل رہے ہو جب بڑے شہروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بڑے شہروں میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ لڑکیاں جو ہیں وہ موٹر بیک چلاتی ہوتی ہیں سکوٹی چلاتی ہوتی ہیں موٹر بیک چلاتی ہوتی ہیں تو جب موٹر بیک کا کانسپٹ فرس ٹائم آیا مطلب جب بوائز نے چلایا مردوں نے چلایا جب فیمیل کی طرف آیا تو وہ فیمیل اس کو نہیں چلاتی تھی وہ سوشلی ایکسپٹیبل نہیں ہے ہمارے سوشل سسٹم میں ابھی بھی آپ یہ دیکھتے ہو کہ اگر کوئی فیمیل موٹر بیک چلا رہی ہوتی تو پیپل آر سٹیرنگ اٹھر ٹھیک ہے اس کو دیکھ رہے تھے اچھا یہ موٹر بیک چلا رہی ہے تو یہ ہمارا نوم ہے موٹر بیک چلانا تو پہلے سے موجود ہے لیکن اب وہ موٹر بیک چلانا جب گرلز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا تو وہ نئی سوچ ہوگی کو ٹھیک ہے تو اب آپ یہ سوچ ہے موٹر بیک کیا آپ کے گاؤں میں کوئی چلا سکتی خاتون ملکل بھی نہیں میں اپنی اگر ایکزمپل دیتی ہوں میں اپنے اگر گاؤں کی بات کرتی تو میرے گاؤں میں بالکل بھی اٹھ اس ناٹ ایکسپٹیبل کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہاں پہ موٹر بیک چلائے گی رائٹ تو کیا ہے کہ انویشن کس طرح سے ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے سوشل سسٹم کے نورمز کی اوپر کہ وہ کیا ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ایکسپٹیبل اگر وہ نئی چیز نئی سوچ نئی اجاد وہاں کے کلچر کے مطابق ہوگی تو لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے دوسری چیز یہ سٹیٹس آف اے اینڈ بی اچھا اس سے پہلے پچھلی کی سلائیڈ میں آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ڈیفیوجن کا پروسس ہے ٹھیک ہے پھیلاو کون پھیلا رہا ہے نئی آئیڈیا اب آپ تک کوئی نئی آئیڈیا کوئی نئی سوچ کیسے پہنچی آپ کی زہر سی بات ہے کسی دوست نے بتائی ہوگی کسی فیملی فرنڈ نے بتائی ہوگی کسی بہن بھائی نئی رشدار نے بتائی ہوگی تو ڈیفیوجن کے پروسس کے اندر کہتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک نئی آئیڈیا ٹھیک ہے ایک وہ بندہ جس کو اس انویویجن کے بارے میں پتا ہے اور ایک وہ بندہ جس کو اس انویویجن کے بارے میں بلکل بھی نہیں بتا جیسے میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کل جو ہے وہ لوگ earning کر رہی ہیں گھر بیٹھے through online teaching ٹھیک ہے مطلب جیسے online teaching تو ایک تو میں کر رہی ہیں لیکن یہ institutionalized ہے کسی institution ادارے کے ساتھ جڑکے میں آپ کو یہ کام کرواری ہوں لیکن online بہت سارے ایسے فورمز international موجود ہیں جس کے اندر لوگ online teaching کر رہے ہیں وہ گھر بیٹھے کمارے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نئی چیز ہے یہ مجھے پتا ہے تو I am individual A اور یہ چیز میں آپ تک پہنچا رہی ہوں میں آپ کو وہ website بھی بتا دوں گی کہ جس پہ آگر آپ register کریں گے اپنے آپ کو تو آپ online international students کو پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ individual B ہوں گے اگر میرا status ایسا ہے کہ میں آپ کو influence کر سکتی ہوں میں میری personality ایسی ہو میری میرا circle ایسا ہو کہ میرے مجھے جاننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اور اگر میں ان لوگوں کو بتاؤں گی تو لوگ زیادہ اس چیز کو adopt کریں گے یا اس کے آپ example یہ لے لیتے ہیں کہ diffusion of idea چیزوں کے پھیلاؤں میں کس کا role ہے individual A کا کس طرح سے individual A وہ بندہ جس کو innovation کے بارے میں پتا ہے ٹھیک ہے اگر اب اس کا status کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے حیثیت کیا ہے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کوئی بھی نئی product ہوتی ہے beauty product ہوتی ہے کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کی advertisement کون کر رہے ہوتے ہیں celebrities کر رہے ہوتے ہیں cricket stars کر رہے ہوتے ہیں hero heroins کر رہے ہوتے ہیں drama کے مطلب لوگ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہوتے ہیں کیوں ان کو use کرتے ہیں کیوں اس کی promotion کرتے ہیں کیوں جو company ہوتی ہے ان کو hire کرتے ہیں because they do know کہ جو ان کی personality ہے ان کا status ہے وہ high ہے status اس حساب سے کہ وہ economically بھی ایک تو strong ہے ان کی personality اتنی اچھی ہے کہ لوگ اس کو زیادہ follow کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک بندہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی آپ کے محلے میں ایک بہت مقابل عزت بندہ ہے قابل حترام بندہ ہوگا ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جس کے پاس لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اسی گھر میں کٹھے ہوتے ہیں اسے سے فیصلے لیتے ہیں اگر وہ آپ کو کوئی چیز بتائے گا کہ یہ نئی چیز ہے یہ اس کو adopt کرے تو آپ تو کروں گے نا اس کو اور ایک وہ بندہ ہے جو آپ کے بلکل مطلب گھر کے پاس رہتا ہے لیکن آپ کو وہ لوگوں کے سامنے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے وہ بلکل الگ رہتا ہے وہ آپ کو وہی چیز بتائے گا تو آپ اس کی بات نہیں مانو گے ٹھیک ہے لیکن اگر وہی چیز آپ کا محلے کا کوئی بڑا بندہ آپ کو بتا دے گا جس کو سب بانتے ہیں تو وہ وہ چیز پھر سب accept کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جو diffusion of ideas ہے وہ کس influence ہو رہا ہوتا ہے وہ status of individual A سے کہ اگر اس بندے کا status اچھا ہے بڑا ہے تو وہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور اس چیز کی طرف جو ہے وہ accept کریں ٹھیک ہے اچھا پھر next point کیا ہے کہ not all individuals in our social system play equivalent role in diffusing ideas اب ideas کو diffuse کرنا ہے ideas کو پھیلانا ہے اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ youtube کے ذریعے سے earning ہوتی ہے ٹھیک ہے youtube سے آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہو آپ گھر بیٹھے اس طرح سے کہ آپ گھر میں ہی کوئی چیزوں کی ویڈیوز بڑا لو کوئی آپ کو اگر کوئی مہارت آتی ہے جسی کام میں آپ ماہر ہو گھر کے کسی چیز میں یا کچھ کچھ الیکٹرونک کی چیزیں اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جیسے فائز ایسے آپ کو ایک ٹیکنیک آتی ہے کوئی آپ کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن اس طرح سے ہے کہ آپ کو الیکٹریکل چیزوں کو صحیح کرنا آتا ہے فار ایسے آپ میں اس کو ایک ماہر ہوگا اب اس کو وہ آتا ہے وہ طریقہ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ فائز ایسے سوچ کیسے ٹیک کرنا ہے بلک کیسے ٹیک کرنا ہے جو بورڈ ہوتا ہے اس کو کیسے ٹیک کرنا ہے جو لیڈ ہوتی اس کو کیسے ٹیک کرنا ہے اب اس کو پتا ہے وہ کیا کرے گا کہ اس کو ٹیک کرنے کی ویڈیو بنا لے گا اور ٹیک کرنے کی ویڈیو وہ کیا کر دے گا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دے گا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کریں اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ اور مزید ویڈیو بنا لے گا یا اگر جیسے آپ کو کوئی سبجیک بہت اچھا آتا ہے آپ کو کوئی زبان بہت اچھی آتی ہے اس زبان کو سمجھانے کی ویڈیوز آپ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دو چیک ہے یا آپ کو کوئی چیز کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ کو میٹس آتی ہے فار ایسیمپل یا آپ کو کوکنگ آتی ہے یا آپ کو باہوانی آتی ہے گارڈنگ آتی ہے تو گارڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیوز بنا کے اس میں لوگوں کو سمجھائیں وہ یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں یا آپ کو کوئی چیزیں بنانے آتی ہیں جیسے کاغذ کی کوئی چیزیں بنانے آگئیں لکڑی سے کوئی چیزیں بنانے آگئیں آپ اس کی چیزیں بنا کے اس پر ڈالتے ہیں اب کون اس آئیڈیا کو کیسے آگے پھیلاتا ہے یہ بندے انڈویجول ٹو انڈویجول ویری کر رہا ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے پر اسے مختلف ہوتا ہے جیسے میں یہ آپ کو کہوں کہ آپ کی کلاس کسی کو آپ میں سے کسی ایک بندے کو آپ میں سے کسی ایک بندے کو ہو سکتا ہے یوٹیوب چینل واقعی چلا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اب وہ آپ تک یہ بات کیسے پہنچاتا ہے کب پہنچائے گا کس طرح سے پہنچائے گا وہ میرے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہوگا فرکزمپل میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ آپ تک وہ نئی چیز پہنچائے گا اسے کتنا ٹائم لے گا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو انڈویجولز سوشل سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ کسی بھی آئیڈیا کو آگے پھیلانے میں برابر کا رول نہیں پلے کر رہے ہوتے کہ کوئی بندہ اس آئیڈیا کو استعمال کرنے کے دس سال بعد آگے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے گا کوئی بندہ اس چیز کو اس سوچ کو دو دن استعمال کرنے کے بعد آگے پہنچا دے گا کہ بھئی یہ نئی چیز آئی ہے تم لوگ بھی اس کو استعمال کرو ایک وہ بندہ ہوگا جو نئی چیز استعمال کر رہا ہوگا وہ دو ہفتے بعد لوگوں کو بتائے گا ٹھیک ہے تو وہ شو کر رہا ہے اور ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو ساری زندگی اس نے ایک نئی چیز استعمال کی ہے لیکن اس نے لوگوں کے بارے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ٹھیک ہے تو دیٹ شو اس کے جو سوشل سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈیفیوز کرنے میں ایکول رول پلے نہیں کرتے کچھ لوگ اس نئی آئیڈیا کے بارے میں کچھ کو بتائیں گے کچھ کو بلکل بھی نہیں بتائیں گے کچھ دو دن بعد بتائیں گے کچھ تین دن بعد بتائیں گے کچھ ہفتے بعد بتائیں گے رائٹ تو یہ ہمارے پاس شو کر رہا ہے کہ not all individuals in a social system play equivalent role in diffusing ڈیفیوز کرنے میں ایکول role play نہیں کرتے کچھ ڈیفیوزن آف اینوویزن کے ادر ہم جب ٹائم کی بات کر رہی ڈیکے اب ٹائم کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلے سلائیڈ میں بتایا ڈاست پوائنگ میں کہ ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ اس آئیڈیا کو پھیلانے میں دو دن لگائیں مطا دو دن بعد لوگوں کو بتائیں پانچ دن بعد بتائے دس دن بعد بتائے سال بعد لوگوں کو اس نئی چیز کے بارے میں بتائے پانچ سال بعد بتائے یا آپ یہ کہہ سکتے ہو آئینڈ میں بڑھاپے میں جا کے بتائے ٹھیک ہے تو that shows ایک تو پھیلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بندے کو دوسرا یہ کہ لوگوں تک وہ چیز کیسے پہنچ رہی ہے لوگوں تک وہ چیز پہنچتے پہنچتے کتنا ٹائم لگا ہے اب آپ یہ دیکھتے ہو کہتے ہو کہ ریبورٹس باہر کے کنٹریز میں لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں اپنے مختلف زندگی کے کاموں میں ڈیلی لائپ میں یوز کر رہے ہیں اب پاکستان میں وہ ریبورٹس کا کانسٹ کب پہنچا اب وہ ریبورٹس کیسے ہماری لائف میں ہمارے گھروں کے اندر ریبورٹس پتا نہیں کب استعمال ہو سکتے ہماری آئندہ آنے والی دو تری جنریشنز تھرڈ جنریشن میں جا کے وہ ریبورٹس ہر گھر میں اندر موجود وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ریبورٹس کو یوز کرنا اپنی زندگی میں شامل کرنا ان سے کام کروانا اپنی لائف کو ایزی بنانا یہ باہر کے کنٹریز میں بہت سائے لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ آئیڈیا اتنا زیادہ نہیں پہنچا کچھ کچھ ہیں جو کہ ریبورٹس کو یوز کر رہے ہیں لیکن وہ بھی گنتی کے لوگ ہیں تو یہ شو کر رہا ہے کہ بی ایڈاپٹ اے آئیڈیا ہاو اب بی وہ بندہ تھا جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اے وہ بندہ ہے جس کو پتا ہے اس انویجن کے بارے میں تو اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا میں یہ ایکزیمپل دیتی ہوں کہ ہم لگوں کو کتنا ٹائم لے گا ریبورٹس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں ریبورٹس کو اپنی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز میں شامل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا تو یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے اگر کوئی انویجن آتی ہے تو وہ ٹائم لے رہی ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈاپشن کا جو فیصلہ ہے ایڈاپشن مطلب پورا اس کو اپنے زندگی میں شامل کر لینا اس کو استعمال کرنا اس کو آپ یہ کرتے ہو اختیار دینا آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ایڈاپشن کب ہوگی جب آپ ایک انویجن کا مکمل طور پر استعمال شروع کر دیں جو نئی چیز ہے ڈیفیوزن کیا ہے پھیلاؤ اب وہ پھیل تو رہی ہے وہ نئی چیز اب آپ اس انویجن کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کرتے ہو کتنا استعمال کرتے ہو وہ کہلاتا ہے ایڈاپشن اور ایڈاپشن کی اویرنس میں بھی ٹائم لگتا ہے چیز تو آ چکی ہے ریبورٹ دنیا میں بن چکی ہے اب آپ رورال ایلیا کے لوگوں کے اگر بات کروگے جن کو ریبورٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو وہ کہیں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ ایڈاپشن سے ریلیٹڈ لوگوں کو اویرنس دینے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ٹری فیکٹرز آر انمول ٹائم سے ریلیٹڈ مختلف چیزیں ہیں ایک یہ انویجن ڈیسیجن پروسس کہ ٹائم کی اگر ہم بات کریں تو ٹائم کن کن چیزوں میں شامل ہے ٹائم کس میں لگتا ہے ایک تو یہ کہ ہم نے نئی چیز اعجاد کرنی ہے اب ایک نئی چیز کے اعجاد ہونے میں بھی تو وقت لگے گا نئی چیز کے بننے میں بھی تو وقت لگے گا ٹھیک ہے تو انویجن ڈیسیجن پروسس میں ٹائم لگتا ہے دوسرا ریلیٹیو ٹائم آف ایٹس اڈاپشن بائے اینادر میمبر ٹھیک ہے اینادر میمبر میں ادھر وہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ کہ انویجن کے بننے میں ٹائم لگتا ہے دوسرا یہ کہ آپ دوسرے بندے کے مقابلے میں کتنا وقت لے رہے ہیں اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کتنا وقت لے رہی ہوں یا ہمالے فیملی میمبرز کتنا وقت لے رہے ہیں اگر گرلز جو فیمیلز ہیں وہ موٹر بائک ڈرائیف کریں ٹھیک ہے موٹر بائک چلائیں تو اب ابھی آپ دیکھو کچھ فیمیلز چلا رہی ہیں ٹھیک ہے وہ فیمیلز دو سال سے چلا رہی ہیں اور ہم میں سے ہم اگر پوری کلاس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہ چلائے تو وہ پانچ سال اس کو ہو گئے چلائے ہوئے اور میں اس کے مقابلے میں پانچ سال پیچھ ہوں کہ مجھے نہیں چلانے آتی یا کوئی اور چیز ہے آپ کہتے ہیں کہ ریبورٹ کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ ریبورٹ جو ہے وہ ایک بندہ استعمال کر رہا ہے اور میں استعمال نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ایک ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے مقابلے میں کتنا وقت لے رہا ہے اس انویجن کو ایڈاپٹ کرنے میں ٹھیک ہے تھرڈ پوائنٹ ہے انویجنز ریٹ آف ایڈاپٹشن یہ جو انویجنز ریٹ آف ایڈاپٹشن ہے یہ اوبر آل ریٹ آف ایڈاپٹشن کی بات کر رہے ہیں مطلب پوری سوسائیٹی کے حساب سے کہ اگر ریبورٹ باہر کے کنٹریز میں یوز ہوتے ہیں لوگ اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان کی لوگوں میں پاکستان فرزیمپل ورسز چائنا پاکستان ورسز جیپین ٹھیک ہے تو جیپین کی لوگ کتنا انویجنز کو ایڈاپٹ کر لی ہے اس ریبورٹ کو اپنی زندگی میں اور پاکستان کی لوگوں نے اس کو کتنا ایڈاپٹ کیا ہے تو ریٹ آف ایڈاپٹشن ریٹ آف اوبر آل ہے ٹھیک ہے کہ 2% لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں جبکہ جیپان کے جو ہے وہ فرزمپل سیونٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ریبورٹس کو انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوئے تو دیٹ شوز کے ٹائم بھی کس طرح سے انوازل ہے ان دس پروسس آف دیفیوزن آف انویشن